جیسے کہ آپ یہ بلستی دیکھ رہے ہیں اس بلستی میں آپ پانی آ چکا ہے اسلاب کا یہ پانی دراصل جمعہ کشمیر سے آیا جو کہ کار رات کو چھوڑا گیا ہے وہ سلسل تین چانڑ گھنٹے بارشے رہنے کی وجہ سے پانی بہت زیادہ کٹھا ہو گیا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ گھڑوں میں پانی جا چکا ہے اور یہ اس وقت میں آپ ڈیٹ کر رہا ہوں درے ہیں چناب میڈ رانجا کے علاقے سے اسلام علیکم دوستو میں ہوں سمر آباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سمر آباس ویلاغ تو میں آئیس ویڈیو موجود اس وقت موجود ہوں دریا چناب پر صبح صبح کا ٹائم ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پہنچا ہوں بہت ہی بڑا سلاب کا ریلہ آ رہا ہے جو کہ جمعہ کشمیر سے چھوڑ دیا گیا ہے لیکن جو پہلے ریلہ آیا تھا وہ تو دریا چناب نے آسانی سے جذب کر لیا تھا لیکن ابھی شدید چار گھنٹے مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے جمعہ کشمی پھر پانی آنا شروع ہو گیا ہے جو کہ دریا چناب والوں کے لیے بہت بڑا خطرے والی بات ہے مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور اگر اس طرح مسلسل بارشیں ہوتی رہیں تو یہ بہت بڑا ہی خطرہ کا سلاب اور بھی زیادہ آ سکتا ہے تو اس وقت جو کہ ایڈمرالہ ہے وہ بھی پانی سے بھر چکا ہے اور وہاں سے بھی پانی آنے کا بہت کافی حد تک خطرہ ہے اور جو کہ وہ بھی پانی اگر مل گیا تو سمجھو سلاب کیا سلاب آنا ممکن ہے اور سلاب آنے کا بہت کافی حد تک خوشتا ہے تو مزید اپ ڈیٹ اس طرح آپ کو کرتے رہیں گے آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پیر ریس کر دیتا جیسے ہی میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بارش کی وجہ سے پانی کا رنگ جو ہے مٹی بھار ہو گیا ہے مٹی کی طرح پانی کا رنگ دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ بارشوں کی وجہ سے مٹی کا رنگ دکھائی دے رہا ہے پانی کا